نمسکار میں ہوں مرتنجے کمار جا ہماری خاص پیش کر فائدہ کے اپشنز میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے جس طرح سے سیوی نے کمولیٹی مارکٹ کو بڑا بوشٹر دینے کی کوشش کی ہے ایسے میں آنے والے سمعے میں کمولیٹی مارکٹ کی تصویر کتنی بدلے گی اور یہ بازار کے لیے کتنا بڑا بوشٹر ڈوز ثابت ہوگا ویلیوم میں کتنا اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی آپ کے لیے خاص کر کے آپ کے لیے آپسنز کا نیا ٹول کتنا زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے اسی مدنے پر آج ہم چرچہ کریں گے اور ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے چار بڑے ایکسپرٹ جڑے ہیں ہمارے ساتھ ہیں انسی ڈی ایکس کے ایم ڈی اینڈ سی او سمیر شاہ ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے ساتھ ہیں انسی ایکس کے ایم ڈی اینڈ سی او برگنگ پرانجیپے اور ساتھی ہمارے ساتھ ہیں آئی سی ایکس کے ایکس ایم ڈی اینڈ سی او رجنی کاند پٹیل آپ تینوں ایکسپرٹ کا بہت بہت سواگت ہے کریکٹر میں سب سے پہلا سوال سمیر شاہ جی آپ سے جس طرف سے پچھلے اپتے اگر ہم دیکھیں تو کمولٹی مارکٹ کے لیے کئی اچھی خبریں آئی ہیں سی بھی نے کئی سرکولر جاری کیے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپشنز کو منجوری ملے گی پہلے ایک اگری اور پھر ایک نون اگری کو منجوری ملے گی ساتھی کچھ نئے پلیئرز کو بھی مارکٹ میں انٹری دینے کی بات چل رہی ہے یہ کمولٹی مارکٹ کے لیے کتنا بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے سارے سٹیپس جو سی بھی نے لیے ہے اور میں صرف پچھلے ہفتے کی نہیں بات کروں گا میں پچھلے پورے ایک سال کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا یہ کافی سارے سٹیپس لیے اور سی بھی نے شروع میں بھی جب لازٹ یر سپٹیمبر دوہزار پندرہ میں جب سی بھی اور ایف ایم سی کا مرجر ہوا تھا تب سی بھی چیرمن نے بھی بتایا تھا کہ ان کا فرسٹ یر میں فوکس رہے گا رسک مینجمنٹ کی اوپر اور جب رسک مینجمنٹ پر ان کا ایک بھروسہ رہے گا اور کانفیدنس جب آئے گا تو اب اس کے بعد میں مارکٹ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیوٹی شروع کریں گے تب ہی مارکٹ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیوٹی شروع کریں گے تو یہ پشلا پوچھلے پورے سال میں انہوں نے کافی فوکس کیا ہے رسک مینجمنٹ پر اور یہ سارے اچھے سٹیپس لیے ہیں اور جب توارڈز دہ اینڈ آف ایک سال کمپلیٹ ہونے کے آس پاس ان کو جب یہ کانفیدنس آیا کہ رسک مینجمنٹ کافی حد تک ایمپروو ہو چکی ہے تو انہوں نے مارکٹ ڈیولپمنٹ کے طور پر اناؤنسمنٹ شروع کیے اس میں آپشنز کا ایک بہت بڑا ان پرنسپل اناؤنسمنٹ تھا اور جو نئے پارٹیسپنٹس کی بھی بات دورا ہی ہے سیبی چیئرمن نے تو یہ سارے کافی پوزیٹیو سٹیپس ہیں تو اس کو ایک پاکیج کے طور پر اگر کنسیڈر کیا جائے جہاں پر رسک مینجمنٹ اور مارکٹ ڈیولپمنٹ دونوں کو ساتھ میں لے کے سیبی نے یہ سٹیپ لیا ہے تو کل ملا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف ایم سی سے بھی مرجر کے ایک سال کے اندر سیبی نے کئی سارے قدم اٹھائے ہیں مارکٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے لیکن مرگن پرانجپے جی میرا آپ سے شوال یہ ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپشنز کے لیے لمبے سمیہ سے انتظار چل رہا تھا مارکٹ میں اور جو کمولٹی مارکٹ کا ایک بڑا ڈرو بیک تھا وہ یہ کہ ریٹیل پارٹیشپیشن بہت کم تھا کیونکہ اس میں جوکھن کا خطرہ زیادہ ہے لیکن بازار کے جانکروں کا اب یہ ماننا ہے کہ آپشنز آنے کے بعد جوکھن کم ہو جائے گا تو کیا آپ کے حساب سے ریٹیل پارٹیشپیشن میں بڑا جمپ دکھے گا آپشن آنے کے بعد آپ نے بلکل ٹھیک مدہ اٹھایا ہے آپ نے جو بات کی کہ ریٹیل پارٹیشپیشن کو اس مارکٹ میں آنے میں شاید تھوڑی ججک تھی پہلے اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپشنز ایک انشورنس کی طرح ہوتا ہے تو جس کو ڈاؤن سائیڈ رسک کے اگنس پروٹیک کرنا ہوتا ہے یعنی کمورٹیز میں اگر نقصان ہونے کی اگر اس کو ڈر ہے تو اس کے اگنس اس کو اگر پروٹیک کرنا ہے تو اس کے لیے وہ آپشنز کا استعمال بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس سے جو نون ایگری سیکٹر ہے اس میں بہت ہی بڑے پیمانے پر ایس ایمی سیگمنٹ سے پارٹیشپیشن بڑے گا جس کی ہم کو ہمیشہ امید تھی اور جو آج دیش میں ہم میک ان انڈیا بات کر رہے ہیں جس میں بہت بڑے پیمانے پر منفیکچرنگ یہاں پر بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ایس ایمی سیگمنٹ کا پارٹیشپیشن بڑھنے سے فائدہ ہوگا جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاگیداری یہاں پر بڑھے گی لیکن رجی کانت پٹیل صاحب ہم نے دونوں ایکسچینج کے ایم ڈی اینڈ سی او کی رائے سنی اوپشن کے اوپر لیکن میں تھوڑا سا آپ سے ایک کلیٹیکل ویو لینا چاہوں گا کیا آپ کمولیٹی ایکسچینج اتنا میچیور ہے کی اوپشن ٹریڈنگ سموتلی ہے بھی یہاں پر ہو پائے آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے اس کے اوپر اوپشنز ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے اور خاص طور پر ریٹیل پارٹیسپینٹ اور ہیجرز کے لیے ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے لیکن اگر آپ کا سوال یہ ہے کیا آج ایز آف ٹوڈے اگر ہماری مارکٹ اتنی مچھور ہے جو پارٹیسپینٹ لیول ہیں وہ آج ایکسپ کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ابھی کچھ اور بیک گراؤنڈ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں یہ ہے کہ مارکٹ پارٹیسپینٹ کے اوپرڈکٹ کے بارے میں اوپرنیس کی ضرورت ہے دوسری ایک بات رہے گی کہ ہمیں ایک بہت بڑا پلیئر ہوتا ہے اوپشن رائٹر اس کی جو اپسائیڈ رسک ہوتی ہے وہ کیسے منیج کرتا ہے اس کے لیے ایسے رائٹرز جو ہوتے ہیں اوپشن رائٹرز ان کو مارکٹ میں لانا پڑے گا تب ہی جا کر کے جو پارٹیسپینٹ بڑھ سکتا ہے اور جہاں تک ہم ریٹیل کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے ایک چیز کی اور ضرورت پڑی کہ اس کے ساتھ ساتھ اس سیگمینٹ کو ڈبلپ کرنے کے لیے کہ ہمیں انسٹیوشنل پارٹیسپیشن بھی اگر اسی ساتھ میں اللہو کر دیا جائے تو ایک مارکٹ کی دیپír اور ویڈ جو ہے وہ بڑے گی اس کی وجہ سے لیکویٹی والیٹی کے اوپر ایک اچھا پوزیٹیو injury ہوتے ہوگا اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم ریٹیل جو پارٹیسپینٹس کو براوڈ بیز بنانا چاہتے ہیں ان کو مارکٹ میں ویسواس رہے گا اور وہ پھر اس میں انٹری کر سکیں گے سمیر شاہ جی سیبی نے یہ کہا ہے کہ پہلے ایک اگری اور ایک نون اگری میں آفشن کی منظوری یہاں پر دی جائے گی آپ کے حساب سے ابھی حالانکہ یہ کہنا جلد بازی ہے کہ آپ کس کمولٹی میں شروع کریں گے آفشن لیکن آپ کے حساب سے کون سے لیکویڈ ایسے کانٹریکٹ ہیں موجودہ فیوچر میں جس میں آفشن شروع ہونے کی گنجائش ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آفشن شروع کرنا بہتر رہے گا پھرے تو یہ بات بہت اچھی کی ہے سیوی نے کی ایک سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ کا انہوں نے پروگرام آؤٹلائن کیا ہے اور میں رجنیکان جی کی بات سے بہت سہمت ہوں کہ اس میں مارکٹ آویرنیس اور آپشنز رائٹر کو تیار کرنا اور مارکٹ آویرنیس اور ایڈوکیشن پر انویسٹ کرنا یہ بہت بڑی سٹیپ ہوگی ابھی مارکٹ میں مارکٹ کو ٹائم لگے گا اس نئے سیگمنٹ کو برابر سے ابزورپ کرنے کے لیے کس طرح کی کمورٹیز سوٹیبل ہوگی میرے حساب سے یہ دو کرائٹیریہ ہے جس کے جس کے بیسز پہ ایکسچینج نسید ایکس پروپوز کرے گا سہبی کو ایک کرائٹیریہ ہے لیکوڈیٹی کی انڈرلائنگ کمورٹی فیوچرز مارکٹ میں کس طرح کی لیکوڈیٹی ہے ان کمورٹیز میں کیسی مچورٹی ہے اور کس طرح کی پروفائل ہے ان کمورٹیز کی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمورٹیز میں اگر options introduced کیا جائے تو کیا اس کا فائدہ hedgers کو اور farmers کو کس طرح سے ہوگا جیسے مرگانگ جی نے بھی پتایا کہ SME sector کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے non agri sector میں تو ایک دم صحیح بات ہے یہ کہ یہ main options کا جو instrument ہے اس میں hedgers کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے تو hedgers کے حساب سے سوچنا ضروری ہے اور farmers SME segment کے حساب سے سوچنا بہت ضروری ہے تو یہ دو کرائیٹیریہ ہے اس کرائیٹیریہ کے حساب سے ہم shortlist کریں گے commodities کو اور اس حساب سے سیبی کے پاس proposal بھیجا جائے گا بلکل کافی مہتپون باتیں آپ نے یہاں پر کہی ہیں پرانج پہ جی اسی سے جڑا ہوا میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کچھ ایکسپرٹ یہ کہہ رہا ہے کہ option آنے کے بعد volume میں نشری طور پر اوشال آئے گا exchange کو بڑا منافع ہوگا اور جو لوگ trade کریں گے option میں ان کے لئے بھی اچھا ٹول ہوگا لیکن کئی نہ کئی فارمرز کو بہت زیادہ فائدہ اس نئے ٹول میں ملنے کی سمباب نہ کم ہے کچھ لوگ ایسی آشنکہ جاہر کر رہے ہیں آپ کا کمنٹ کیا ہوگا اس کے اوپر پہلا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو بھی لوگ آج بات کر رہے ہیں کہ options آنے سے کیا ہوگا کیا بڑھے گا تو سب سے پہلے سب exchanges اور سمیر نے بھی کہا ہمارا جو دشت ہے وہ یہ ہے کہ یہ product کتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملے تو میرے خیال سے سبھی exchangesوں کا ابھی پرہت میں یہی رہے گا کہ وہ اس instrument کا trading بڑھائیں گے with participation یعنی ہم لوگ چاہیں گے اسے non-agree sector ہے تو اس میں SMEs آ جائیں agree sector ہے تو اس میں farmers آ جائیں تو کوشش تو سبھی exchanges کی یہی رہے گی کہ participation بڑھے ہمارا focus ایسا نہیں رہے گا کہ کیا منافع ہوگا وغیرہ اسی لئے میں تو سوچتا ہوں کی اس میں ضرور participation بڑھنے سے farmers اور SMEs segment کو ہی فائدہ ہوگا اب کتنا participation ہوتا ہے وہ سمیر نے بھی کہا ہم دیکھیں گے کون سا contract آتا ہے لیکن ہم وہی contract لائیں گے جس میں کی hedgers کو زیادہ participation کرنے کا موقع ملے ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھی بات کہی کہ آپ وہی contract لائیں گے جس میں hedgers کو زیادہ موقع ملے گا لیکن پٹیل صاحب کچھ ایکسپرٹ اس بات کی عاشنگ کا بھی جاہل کر رہے ہیں چونکہ option میں جوکھن کا خطرہ کافی کم ہوگا تو ایسے میں community future market سے volume shift ہو سکتا ہے option میں اس عاشنگ کا کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں globally اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ community market کا volume ہمیشہ equity market سے بہت زیادہ رہا ہے اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو options کا contribution market share کے حساب سے volume share کے حساب سے زیادہ رہتا ہے تو یہ تو ہم اگر اپنے ہاں ہمارے دیش میں دیکھیں گے کہ options اگر popular ہو جائے اور اس کا volume بڑھ جائیں تو وہ کوئی نئی بات نہیں رہے گی اور وہ actually speaking بڑھنا بھی چاہیے یہاں پہ سمیر اور مرگان کی بات سے میں ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا کی جہاں تک خاص agree کی بات جو ہے وہاں ہمیں warehousing delivery جو mechanism جو ہے اس کے اوپر اور تھوڑا سا regulatory کام کرنا پڑے گا اور اس سے اس کو اور مجبود بنانا پڑے گا تاکہ ہم جس سے farmers کی بات کر رہے ہیں اس کو اندر لا سکے اور اس کے اوپر سے اگر وہ اندر آ جائیں گے تو میرے خال سے SME اور ملا کر کے ہم یہ definitely دیکھ سکتے ہیں کہ community market کا volume ایک منٹی مارکٹ سے بہت زیادہ ہوگا سمیر شاہ جی میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کیونکہ سیبی نے option کی علاوہ کچھ اور باتیں کہی ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ کچھ نئے players کی entry بھی market میں ہوگی جیسے bank mutual fund insurance company ان کو بھی commodity market میں منظوری دینے کی یوجنا بنائی جا رہی ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ جب یہ نئے players آئیں گے تو option کو future کے ساتھ option کو بھی ایک بڑی مضبوطی ملے گی بلکل institutional participation کی ایک اس market کی ایک کمزوری یہ ہے کہ institutional participation بہت کم ہے کیونکہ کافی institutions types of institutions کو پہلے permission نہیں دیا تھی FMC کے انڈر لیکن اب سیبی کے act کے انڈر اور سیبی کا جو approach ہے اس کو اگر دکھا جائے تو institutional participation کو encouragement دیا جائے گا لیکن right time پہ تو یہ بھی کہا ہے سیبی جرمن نے کی اس کو right time پہ sequence کرنا بہت ضروری ہے کی کونسے institutional participants کو کس time پہ market میں introduce کرنا چاہیے تاکہ liquidity اور risk دونوں کو دونوں کو رکھتے ہوئے سامنے کب ان کو introduce کرنا چاہیے بہت ضروری بات ہے تو ایک step by step approach جو سیبی نے لیا ہے pragmatic approach ہے وہ ایک دم صحیح approach ہے اور ہم ہم لوگ expect کرتے کہ جب جیسے institutions آئیں گے اس طرح سے اس market کو ایک robustness آئے گی اور اور زیادہ مچور ہوگا یہ market ٹھیک ہے